چکرورتی توفان بپڑ جوئی کا کہہ راجستان میں ابھی تک تھما نہیں ہے راجستان میں لگاتا تیسرے دن ندیاں اوفان پر ہے اس وقت میں ہوں پالی اور جالور کے بیچ میں یہ بسی گاؤں میں جو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ ہے اور یہ روہیٹ پالی کے روہیٹ سے آہور اور جالور کو جوڑنا والا اسٹیٹ ہائیوے ہے اسٹیٹ ہائیوے کی ستھی کیا یہ دیکھئے گی جہاں میں کھڑا ہوں یہ ندی ہے کل تھانہ ندی اس ندی کا پانی اس وقت اسٹیٹ ہائیوے کے اوپر سے آور فلو ہو رہا ہے اس سے تقریباً ایک درجن گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بسی گاؤں لیکن یہ فس گیا پودی طریقے سے گاؤں کے اس طرف بھی پانی اور آگے بھی پانی اور ادھر دیکھئے کہ یہ اسٹیٹ ہائیوے کی تصویر ہے یہاں سے اب لوگ آگے نہیں جا پا رہے ہیں صرف آگے جانا ہی نہیں لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے گاؤں میں اس کی مدد کی جائے آپ لوگوں کو دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ مشکل ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے آگے جانا مشکل ہے ندی کا اور فلو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے میں تھوڑا سے یہاں آگے جا نہیں سکتا کیونکہ سپیڈ پانی کی بہت زیادہ ہے یہاں دس سے گیارہ فٹ سے زیادہ پانی یعنی کی میرے اوپر سے پانی بہ رہا ہے یہاں پر جو آپ یہ نیچے آگے جو پانی نظر آ رہا ہے کافی اور فلو رہا پانی کا اور اس سے آگے یہ ایک گاؤں یہاں پر فسا آ رہا ہے اس کے علاوات ادھر سائیڈ میں تین گاؤں ادھر اور ادھر اور اس کے آگے بھی آگے پھر ندی گھوم کر آ رہی ہے یہ ندی یہ ندی کی ایک دھارہ ہے یہ ندی کافی بڑی ہے اور اس سے آگے ایک ڈیم ہے چھوٹا وہ بھی اور فلو ہو رہا ہے تو اس ندی کے آور فلو ہونے کی وجہ سے یہاں پر حالات کافی بگڑ گئے ہیں آپ ریسکیو نہیں کر پا رہے ہیں ریسکیو ٹیموں کے سامنے پہنچنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے کہ آخر ان گاؤں تک پہنچا کیسے جائے یہاں پر ان تک کوئی کھانے کا سامان ان کی مدد کیسے کی جائے ان کو باہر کیسے نکالا جائے یہ کافی مشکل ہے یہاں ایڈمنیسٹریشن کی ٹیمیں دونوں طرف ادھر چکر لگا کر جا رہی ہے حالانکہ اسے تھوڑا سا آگے یہاں سے ساکھ سے آٹھ کلومیٹر آگے کچھ گاؤں ہیں جو بھادرہ جون اور آہور کے بیچ میں گرے ہیں وہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس کے لئے اس ندی کو پار کرنا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہاں پر اور کافی مشکل ہے یہاں پر مانٹا ہوا ہے اس کو وہ پانی یہاں سے آ رہا ہے میں پکڑ لوں ہاں وہ پانی کا بہت بہت تیز ہو گیا یہاں دس گام کم سے کم پانی میں گر گئے ہیں اور آنے جانے کے ساتھ ان سب بند ہو گئے ہیں اور سب جنتا یہاں آکے آکے واپس جا رہے ہیں کوئی جوتپر والی واپس جا رہے ہیں اور پانی کا بہت بہت تیز ہے اور ایسی ڈھانیاں ہیں جو لوگ پھس گئے ہیں اور ان کے ویبستہ کے لئے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ویبستہ کرنے کے جانے کے لئے کوئی ایسا ویکلپ نہیں ہے لیکن جیسے ہمارے ویدائیک ہیں ویدائیک نے بولا بھئی آپ دیکھو وہاں جا کے کچھ سیمان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا ہو لیکن پہنچنے کی کوئی گنجیس بھی نہیں ہے ڈھانی ہے اور بیل سماج کی ہے اور بیل سماج سب گیرہ ہوا ہے اور ان کو نکالنے کے لئے بھی کوئی ایسا ویبستہ کرنی بڑے گی کیسے کریں گے یہ اس کا کیسے ان کو نکالا جائے گا پرسرسن سے ایملے صاحب نے بات کی ہے اور وہ پرسرسن کیا کر رہا ہے پرسر ہیلیکوپٹر سے ریسکیو کرنا ہے ہیلیکوپٹر ہے کوئی ایسی ویبستہ ہے وہ کریں گے پرسرسن ریسا ہوں سے دیکھ لیں گے ہیں ڈیاب ٹی 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 میں ہیلیکوپٹر ہے وہاں سے بھی کوئی خورت کریں گے ہیں ابھی کوئی لوکل سیوائی دیفینس ڈی آئی ایس پر بھی ابھی کوئی خورت کی بلکل ہے تو آیا ایک ابی تیشل دار آئے تھے �اں ہاں تیشلدار شباب ہو دیکھ کے واپس گئے اور انہوں نے بولا کہ بھئے ابھی ٹیم آ رہی ہے تو ابھی تک تو کوئی ٹیم آئی نہیں ہے اور آئے گی اور نیوز آئی ہے کہ آئے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے ہم بھی تیار ہیں لیکن مدد کر رہا ہے تو آگے جو گاؤں جا رہے ہیں وہاں پر بہت مشکل ہو رہی ہے جو شکری ندی بولتے ہیں اس کو وہ شکری ندی کا اتنا باغ ہو گیا ہے سر کی جو آور فلو ہو کے وہ یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے نالے یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تک تو یہ نال ہے سر اچھے آگے جو ندی ہے کل تھانا ندی کا یہ نالا ہے اور کل تھانا اور مین آگے مین آگے تو اگر کل تھانا ندی کا جس نالے کی بولیں وہ ہی اتنا اوور فلو ہے تو ندی کی کیا اسی تھی ہوگی سر ندی چھے تین فوٹ آور چل رہی ہے سر تین فٹ ڈپڑ سے تین فٹ ڈپڑ سے تین فٹ ڈپڑ سے تو کافی مشکل ہے خطرے کے نسان چھے اوپر ہے راکھانا اکیشو نگر اور پھر یہ بھلو کی ڈھانی چار گاؤں پانی سے ڈپڑ سے پورا ٹاپو بن گیا سر تو آپ کو یہ پانی ہے بلکل لوگوں کے آنے جانے کا بلکل راستہ پورا ورود ہو گیا سر اب آہور جانا چاہیں گے تو پیسے جا سکتے ہیں بلکل راستہ بند ہے سر آور جانے کے لیے تو یہاں ٹوٹل بند یا کھل تھانا ندی اور بادرزن سے آگے اور گھوڑا راما وہاں پر بھی پانی آور فلو چل رہا ہے یہ پورا پانی ہے ندیا آور فلو چل رہی ہے اس وقت پالی اور جالور کے اندر اور اس لیے کافی مشکل آ رہی ہے اب ریسٹیو کیسا کیا جائے کیونکہ گاؤں ٹاپو بن چکے ہیں ایک ڈرزن گاؤں ان گاؤں تو کیسے پہنچا جائے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان کیسے پہنچا ہے ان کو نکالا کیسے جائے اب انتظار کر رہے ہیں کہ ڈی ایر ایف کی ٹیم آئے ایڈمنیسٹریشن کی ٹیم آئے جو مدد پہنچائی ہیں لوکل لوگ پہنچیں کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے کی لیکن مدد کے لیے آگے جا نہیں سکتے ہیں موسیقی موسیقی